بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کسی بھی قسم کے جادو جنات عصیب یا تویزات کسی بھی قسم کے بندش کے علاج کے لیے پہلا کام صدقہ ہے اس علاج کے لیے صدقہ بڑا ہی ضروری ہے ویسے بھی صدقہ بری نظر سے بلاؤں سے بیماریوں سے حسد سے اور برے وقت سے شیطین کے شر سے بچاتا ہے مگر جادو کے علاج کے لیے صدقہ ایک ضرورت ہے صدقہ دیئے بغیر جادو کے علاج کا کوئی عمل نہ کیجئے گا صدقہ کئی قسم کا ہوتا ہے مثلا غریبوں کو کھانا کھلانا کپڑے دینا پیسے دینا وغیرہ لیکن جب جادو کے علاج کے لیے صدقہ کرنا ہو تو اس کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ صدقہ آپ کے نام کے پہلے حرف کے مطابق دیا جائے گا تفصیل آپ کو بتا دیتے ہیں کس کے مطابق ہر ہفتے صدقہ کرنا ضروری ہے نام کے پہلے حرف سے مراد اس نام کا پہلا حرف ہے جس نام سے آپ کو بلایا جاتا ہے مثلا آپ کا نام محمد علی ہے مگر آپ کو بلایا علی کے نام سے جاتا ہے تو آپ کے نام کا پہلا حرف آئی ہوگا میم نہیں تو اگر آپ کے نام کا پہلا حرف علی، حے، ٹوئے، میم، فے، شیم، زال ہو تو مسلیوں کا چارہ یا چاول اُبال کر اسے پانی میں ڈال دیں جہاں مسلیاں وغیرہ ہوں آپ سے ایک نکسر سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ سرور شیئر کر دیجئے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف کاف، سین، کاف، گاف، جین، زے، سے، زویں ہو تو کلیجی، پھپڑے یا گوش گائے کا جاندروں کو ڈال دیں اور اگر آپ کے نام کا پہلا حرف چھوٹی یہ نون، سواد، بے، واو، تے، مواد تو شکر، چینی یا کچھے چاول کڑن کڑوں کو ڈال دیں اور اگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو آپ کو سکین پر نظر آ رہا ہے ان میں سے ہو تو گندم، کچھے چاول یا بادرہ پرندوں کو ڈال دیں تو یہ چار قسم کا صدقہ ہے جو آپ نے اپنے نام کے حرف کے مطابق شروع کر دینا ہے جو چیز صدقہ کرنی ہے اس کی مقدار ایک پاو ہونی چاہیے یعنی ایک کلو گرام کا چوتھا حصہ صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ صدقے کی چیز آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر اپنا دائیں ہاتھ رکھیں پھر سب سے پہلے دروش شریف پڑھیں یعنی کہ دروش شریف پڑھیں اس کے بعد اکیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں پھر اس کے بعد آخر میں دروش شریف پڑھیں اور مغرب کے وقت سے پہلے پہلے دن میں کسی بھی وقت بتائے گے طریقے کے مطابق آپ صدقہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بغیر کسی خوف کے دوسرا عمل سٹارٹ کر دیں جلد ہی جنت کے راستہ پر ہم آپ کے ساتھ دوسرا عمل شیئر کریں گے جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ پر جادو یا جنات جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تو جنت کے راستہ کے پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ بہت ہی مجرب عمل شیئر کیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ویٹس ایپ اور ٹویچر پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی صورت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے معاملات کا حل پا سکیں اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئی ہیں تو اور وزانہ ایسی نئے ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت پوڑے گا تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں تک تک یہ لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوبارہ میں یاد رکھئے گا